اسلام علیکم تو کیا آپ کو اپنی سنسٹیوٹی اور بیسک کنٹرولز بھی بھی دکھا دوں گا جو آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھیں گا سب سے پہلے اگر اس ڈیوائیس کی بات کر رہے ہیں تو دیکھو پہلے سے جب سے میں نے ویڈیو بنائی گیا تب سے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی بوکس پیک فون بتائیں ٹھیک ہے نا جو ملابک اچھا ہوتا میں اس لئے نہیں بتا رہا تھا کیونکہ پچھتر ہزار کی رینج میں بھی نا آپ کو فورٹی ایف پیس والی ڈیوائیس مل رہی تھی جیسے یہ شاومی کی آ رہی ہیں ٹھیک ہے یا پھر ٹیکنو کی آ رہی ہیں یا ویو کی یہ جو انسی بھی آ رہی ہیں نا ان میں ہیلیو جی نائنٹی نائن دے رکھا تھا اور اس کی وجہ سے نا وہ پرفارمنٹس ملے فورٹی ایف پیس ہی دیتے تھے وہ ڈیوائیس اور آپ کو پتہ ہے نا کہ پب جی میں اب تو ون ٹوئنٹی ایف پیس بھی آ رہا ہے تو ان ڈیوائیس کا کیا ہی کام ہے جو نائنٹی ایف پیس والی ڈیوائیس ہیں وہ جب ایف پیس ڈراب کرتی ہیں تو سکسٹی پہ آ جاتی ہیں آپ کو پتہ یہ اور جب یہ فورٹی ایف پیس والی ڈراب کریں گی تو یہ کتنے پہ آئ بازہ لگا سکتے ہو اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پب جی کا سائز ٹوئنٹی ٹو جی بی تک جا پہنچا ہے ہر اپ ڈیٹ میں تو کوئی نہ کوئی گلچ آئے پڑا ہوتا ہے بھائی اتنا زیادہ سائز کی گیم اگر آپ فورٹی ایف ایف ایس والی ڈیوائیس پہ چلا ہوگی تو کیا ہی چلے گی اس لئے میں آپ کو کوئی بوکس بیک فون نہیں بتا رہا تھا تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو لیکن ابھی جو ڈیوائیس آئی ہے نا اوپو رین ڈیوائیس کافی اچھی ہے اس میں ڈیوائیس 7050 کے پروسیسر ہے جو کہ سکس نینو میٹر کی ٹکنالوجی کو پرویویس ہے اور اس کے علاوہ پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری ہے سکسٹی سیون ووٹ کی فاس سیجنگ ہے ون ٹوئنٹی ہیٹس کا ریفریش ڈیٹ ہے ٹو فورٹی ہیٹس کا ٹچ سیمپلنگ ڈیٹ ہے اس میں اور اس کے علاوہ بھی کافی ملک کے کیمراز بھی اس کے ڈیوائیس کے کافی اچھے ہیں کیمراز کی تو میں یہاں پہ بات کرتا نہیں ہوں پرسنلی میں کوئی فوٹوگرافر نہیں ہوں میں گیم کی ہاں پہ بات کرتا ہوں گیم میں اس کی کنیکٹیوٹی کیسی ہے اور کلاسک میں یہ ڈیوائیس کیسی چلتی ہے تو کافی سارے لوگ میں نے دیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیوائیس جونسی ہے وہ ہیٹ نہیں ہوتی تو دیکھو ہیٹ تو ساری ڈیوائیس ہوتی ہیں اور ڈیمینسٹی کے جونسے بھی پروسیسر ہیں وہ سارے ہیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو جسٹ مارکیٹنگ بنانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہیٹ نہیں ہوتی یہ ڈیوائیس کم ہیٹ ہوتی ہے ہیٹ یہ باقیوں سے میرے خیال میں زیادہ ہی ہوتی ہے یہ جو ٹیپل ایٹ والے سنیپ ٹکن کے سریز والے ہیں ٹھیک ہے ان میں کچھ نہ کچھ ملک اپٹیمائزیشن اچھی ہوتی ہے جو سنیپ ٹکن کے سریز والے ہوتے ہیں وہ کم ہیٹ ہوتے ہیں بنسبت اس کے جو ڈیمینسٹی کے پروسیسر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہیٹ لازمی سے ہوتے ہیں کولنگ فین تو آپ کو لازمی سے لینا پڑے گا اس کے لیے اور یہ بات اس کی کنیک کنیکٹیوٹی کو لے کے تو دیکھو بھائی اس میں ٹو فوٹی ہٹ کا ٹچ سیمپلنگ ہے ٹھیک ہے اب بوکس پیک فون ہے تو ظاہری بات ہے ملکے اچھا ہے اس میں کوئی مسئلہ مسائل بھی نہیں ہوگا اور یہاں اس رینج میں جو آپ کو مل رہے تھے ون پلس کے فون مل رہے تھے ون پلس نائن پرو یا پھر ون پلس ایٹ پرو ایٹ ٹی مل رہا تھا یا پھر پوکو ایف سری مل رہا تھا پوکو ایف سری سے تو اس کی پروفارمنٹس کم ہی ہے ٹھیک ہے ان تو تو سکور کی بات کریں تو اس ڈیوائس میں کوئی چھے سات لاکھے قریب ہیں یعنی پوکو ایف سری کے برابر ہی ہے لیکن اس میں تین سو ساٹھ ٹچ سیمپلنگ ہے اس میں تھوڑا کم ہے تو کنیکٹیوٹی کے معاملے میں یہ تھوڑا ملک پیچھے ہے پوکو ایف سری سے اور رہی بات ملک ہے اس کا ٹچ سیمپلنگ اچھا ہے ٹچ ریسپونس کا اچھا ہے اس کا تھوڑا کم ہے اور یہاں پہ اگر اس کے بات کریں جو باقی ڈیوائسز ہیں جیسے ون پلس ایٹ ٹی آجاتا ہے ون پلس نائن پرو آجاتا ہے اس رینج میں ایمائی ٹین ٹی آجاتا ہے اور باقی جتنی بھی ڈیوائسز اس رینج میں آجاتی ہیں شہار پیکو سار سکس آجاتا ہے اس سے بھی یہ ڈیوائس کافی اچھی ہے یہ دیکھو یار شہار پیکو سار سکس کافی اچھا ہے لیکن اس میں تھوڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس کو میں نے پرسنلی یوز کر کے دیکھا ہے ٹچ ایشوز چل رہے ہیں اس میں کیونکہ یار کیٹ فونز ہیں نا ملکہ کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل اس میں ہوتے ہیں لازمی تو یہ ایک افیشل پاکستان میں آیا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے باکس بیک آپ کو مل رہا ہے پروسیسر بھی کافی اچھا ہے اور بائی ڈیفولٹ یہ ڈیوائس سکسٹی ایف پیس دیتی ہے ٹھیک ہے بائی ڈیفولٹ اس میں سکسٹی ایف پیس ملکہ ملتا ہے لیکن پروسیسر کیپیبل ہے نائنٹی ایف پیس پورٹ اس میں ملک کر لے گا تو آپ ایک اپ لگا لینا اس میں آپ کو آئی پیڈ ویو بھی مل جائے گا اور نائنٹی ایف پیس کو آن لوگ کرنے کا طریقہ بھی مل جائے گا لیکن ریفریش ریٹ آپ نے ون ٹوئنٹی ہٹس رکھنا ہوگا تو میں آپ کو اپ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ تو اس کو آپ پلی سٹور سے ڈان لوگ کر لیے جیگا اس کا انٹر فیس ایسا ہی آپ کو ملے گا ٹھیک ہے نا اس کو ڈان لوگ کر کے اس میں جو بھی پرمیشن آئے گی وہ unlock کر دیجئے گا اور اس کو use کریے گا آئی پیڈ ویو بھی اس میں مل جاتا ہے اور نائنٹی ایف پیس سیمپل بھی مل جاتا ہے سکسٹی ایف پیس جن کی ڈوائس پولٹی ایف پیس ہے سکسٹی ایف پیس انلاک کرنے کا طریقہ بھی اس میں مل جاتا ہے اور اس لئے ایپ کے ذریعے نا کوئی بھی آئی ڈی بین نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو آئی ڈی بین کا کوئی بھی بچہ کرنی ہے مزید میں آپ کو سنسٹیوٹی بھی اپنی دکھا دیتا ہوں اور بیسک کنٹرلز بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو بھئی یہ میری سنسٹیوٹی ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ لوگ لگا کے ضرور چیک کریے گا یا جتنے بھی لوگوں نے لگائی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی سنسٹیوٹی ٹھیک ہے ساری ڈیوائس کے لیے اپ لگا کے اس سنسٹیوٹی کو لگائیے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ سنسٹیوٹی جو ہے نا نائنٹی ایف پیس والی سنسٹیوٹی میں نے لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور نہ زیادہ ہے نہ کم ہے تو پرابلم نہیں ہوگی آپ کو ملک پرفیکٹ سنسٹیوٹی ہے تو یہ آپ لگا سکتے ہو اور ہی بات اس رینج میں ملک کے ٹچ سیمپلنگ جو کم ہے اگر ٹچ سیمپلنگ آپ کو زیادہ چاہیے اس ریوائس میں ملک کے کوئی بھی لیگ وغیرہ آپ کو فیل نہیں ہوئے گا کیونکہ اس میں پروسیسر کافی زیادہ پاورفل دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور ٹی ٹیم ٹورنمیٹس میں اور کلاسک ٹورنمیٹس کی اگر بات کروں تو تب آپ کو کولنگ فین دیکھنے تو لازمی لگانا پڑے گا تھوڑے بہت ایفٹیس hab ہائیں گے ٹھیک ہے وہ تو آپ کو پتہ ہیں نا کہ ایڑ جن اون میں بھی ہوتا ہیں ایڑ جن ٹو میں بھی ہوتا ہیں جو کلاسک ٹورنمیٹس ہوتا ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں کہ وہ بہت سارے اس میں کین کرر گلی SUBSCRIBE ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایس والے ہوتے ہیں بورٹس کا تو نام ورنشان نہیں ہوتا وہاں پہ تو وہاں پے ایفٹیس دراب ہوتا ساری ڈیوائسز کے ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں ڈیوائس میں ہو رہے ہیں ایک پیس ڈراب تو اس سے اور کوئی پاورفل ہوئے گی ٹھیک ہے نا تو کولنگ میں آپ لگا لوگے نا تو باقیوں جیسی پرفارمنٹس ملے گی اور اگر آپ کو ٹائچ سیمپ لنگ زیادہ چاہیے اور پرفارمنٹس اس سے زیادہ اچھی چاہیے تو پھر آپ پوکو ایکس سکس پرو جو انسا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیڈ نہیں ہوتا پہلی بات میں آپ کو یہ ٹھیک لیئر کر دوں پوکو ایک سکس پرو جو ہے نا اس کی طرف آپ جا سکتے وہ ڈیوائس آپ کو تقریباً ایک لاکھ یا ملوکے کچھ اگر صبر کر سکتے ہو اسی ہزار آپ نے جمع ایسے بھی کر لیا تو اگر آپ کچھ صبر کر سکتے ہو کچھ پیسے اور جمع کر سکتے ہو تو ایک لاکھ دس ہزار میں آپ کو یوز میں مل جائے گی ویسے ایک لاکھ تیس ہزار کی ہے ڈیوائس پاکستانی مارکیٹس میں باقی وہ ڈیوائس ہے اس سے زیادہ اچھی آپ کو پتہ ہے نا اس میں پروسیسر بھی کافی اچھا ہے اور ٹچ سیمبلنگ بھی اس ڈیوائس کا کافی اچھا ہے اس پر بھی ویڈیو بنائیے اگر آپ چاہتے ہیں ویڈیو تو دیکھ سکتے ہیں تو مزید اس ڈیوائس پہ نا میں ہینڈ کیم بھی انشاءاللہ لگا دوں گا مطلب کہ ہینڈ کیم بھی دے دوں گا آپ کو آپ کو اس سے بھی بہتر آئی دیا انشاءاللہ ہو جائے گا کہ یہ ڈیوائس کیسی چلتی ہے باقی کنیکٹیوٹی میں میں آپ کو پتہ نا 480 ہیڈز ٹچ سیمبلنگ یوز کرتا ہوں تو 240 ہیڈز میں مجھے تھوڑا بہت پرابلم ہوگی لیکن پھر بھی میں آپ کے لئے کر دوں گا انشاءاللہ اور مزید اگر آپ کا کسی اور ڈیوائس کے بارے میں پوچھنا ہو یا اس ڈیوائس کا کسی اور سے کمپیر کروانا ہو یا کوئی بھی آپ کا کوئیس چین ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو پتہ یہ کہ میں سب بھی کو ریوائے کرتا ہوں اور اگر آپ لوگ میری سپورٹ کرنا چاہتے ہیں میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ